نا ڈیل ہو رہی ہے نا ڈھیل سندھ حکومت صحت انصاف کارٹ میں اپنا حصہ ڈالے یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے فوات چوہدری کہتے ہیں امیر لوگ علاج کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں غریبوں کو وہی سہولیات دے رہے ہیں جو امیروں کے لیے ہیں پرائیوٹ سیکٹر ہیلتھ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے سانہ مری محکمہ موسمیات نے توفان کے حوالے سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا برف ہٹانے اور سڑکیں ساف کرنے کی مشنری بتائے ہوئے پوائنٹس پر موجود نہیں تھی کمیٹی کی ابتدائی تحقیقات میں حیران کن انکشافات محکمہ ہائیوے کنٹرول نے متعدد بیانات کے باوجود سڑک کلیر کرنے کے لیے بروقت مشنری نہیں بھیجی کمیٹی کا مختلف علاقوں کا دورہ کار پارکنگ نہ رکھنے والی امارتیں سیل کرنے کا فیصلہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے آپریشن کی سفارش ملک میں کرونا کے شکنجے سخت کراچی میں مضبط کیسز کی شرعہ چالیس فیصد کے قریب پہنچ گئی ماہر اطفال پروفیسر سلاہ الدین شیخ وائرس سے جانبھاک نجی اسپتال میں زیر علاج دے وبا سے مزید نو افراد جانبھاک شرعہ سات آشاریہ آٹھ کی سکھ رہی مہنگائی کا ایک اور بم چل گیا پیٹرل کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی فی لیٹر قیمت 147 روپے 83 پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے اضافہ نئی قیمت 144 روپے 62 پیسے ہو گئی شہباز شریف نے اضافہ ظلم اور معاشی قتل قرار دی دیا ٹویٹ میں کہا کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر علیف نہیں دیا گیا جماعت اسلامی کے دھرنکہ سے تروا روز سندھ بلدیاتی بل کے خلاف آج شہرائے فیسن پر ریلی نکالی جائے گی مارچ کا آغاز تیم بجے عوامی مرکز سے ہوگا میٹرو پول پر ڈھنہ دیا جائے گا ائرپورٹ جانے والے ٹرائک پر ٹرافک بہار رہے گی حافظ نئیم کہتے ہیں پیپلز پارٹی آدھے سندھ پر قبضہ کر چکی دیگر پر کرنے جا رہی ہے جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی پیپی جمہوریت پر شکھون مار رہی ہے سیاسی جدوجہت بڑی تحریک میں بدلنے جا رہے ہیں دھرنے نے آپوزیشن کو بھی کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیا سوپر لیگ سے پہلے پی سی بی کا بڑا فیصلہ غیر ملکی لیگز میں مصروف کھلاریوں کو واپس بلا لیا گیا اوپنے فخر زمان نے بریزبین چھوڑی وطن روانہ شاداف خان آسٹریلیا سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں حارس روف محمد حسنین احمد دانیال اور سید فرید ہی وطن واپس آ رہے ہیں نواز جوکوچ کے لیے دسویں بار آسٹریلین اوپن جیتنا خواب بن گیا آسٹریلی عدالت نے ٹینس سٹار کی اپیل مسترد کر دی ملک بدر کرنے کا حکم عدالت نے ریمارکس دیئے سابیان کھلاری شہریوں کی صحت کے لیے خطرہ ہے تین سال کے لیے ٹورنمنٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے